اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید رکھتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس اسلامیات کلاس ہفتم اور آج کا ہمارا جو انوان ہے وہ ہے قانون کا احترام قانون کا احترام ہمارا جو آج کا انوان ہے بچوں ہم اس سے جان سکیں گے کہ ہم اپنی روز مارا زندگی میں قانون کو اور قانون کے اصولوں کو کس طرح اپنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنانے کی کوشش بھی کریں گے اور قانون کے احترام کیا ہے قانون کے اصولوں کو اپنا کر کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں اور ہماری جو دینی اخلاقی معاشری اور معاشرتی قوانین ہیں وہ ہمارے لئے کس طرح اہمیت کے حامل ہیں اور اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ قانون کے احترام کو بجا لاتے ہیں تو ہمیں ان سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوں گے اور بچوں ہم اس میں یہ بھی جان سکیں گے کہ اسلامی نکتہ نظر سے اسلامی پوائنٹ آف یو سے قانون کا احترام کیا ہے قانون کی احترام کی ضرورت کیوں پڑی اور قانون کے احترام کی مختلف مسالوں سے جو اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہیں اسلامی نکتہ نظر سے ہیں ہم جان سکیں گے بچوں کانون کسی بھی معاشرے کے لیے کسی بھی سوسائیٹی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتا ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں ہم نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں ہم اچھا اچھے اور برے کام سے خود کو روکے رہتے ہیں کیونکہ قانون کا احترام ہر شہری پر فرض ہے اور ہر شہری کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ قانون کو جو قانونی اصول ہیں جو قانونی توڑ طریقے ہیں ان کو اپنائے جس طرح ہم معاشرے میں قانون لاغو کرتے ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں ہماری گورنمنٹ ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ اس کو نافذ کرتی ہے اور پھر ہم ان قانون کو اپنے اوپر لاغو کرتے ہیں یعنی اس پر عمل درامت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دور میں حضرت جو دبا کے صحابات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی جتنے ہمارے صحابہ اکرام گزرے ہیں ان سب نے بھی ان تمام قانون کا جو اسلامی نقطہ نظر سے ہے جو اسلامی شریعت میں ہے ان تمام قانون کو ان تمام اصولوں کو اپنے اوپر بھی نافذ کیا اور نافذ کرنے کی بعد پھر انہوں نے مسلمانوں کو ان قانون کا اس کا احترام کرنے کی بھی تلقین کی کیونکہ نہ صحب ہم قانون کا احترام کر کے فائدہ حاصل خود کو فائدہ دے سکتے ہیں بلکہ ہم ساتھ ساتھ دوسرے جو ہم سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں ہم ان کا بھی جو حق ہے وہ نہیں مارتے اسی طرح ہمارے ملک پاکستان ہے اس میں جو قانون نافذ کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کا جو لائے عمل ہے وہ جاری کرتے ہیں وہ نافذ کرتے ہیں اور ہم ان قانون کو ہم ان قانون کے جو ذابطے ہوتے ہیں جو اصول ہوتے ہیں ان کو اپنانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں ہم نہ صرف اپنا کر خود کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں بلکہ ایک اچھے شہری اور ذمہ دار شہری ہونے کا بھی ثبوت دیتے ہیں تو بچوں ہمیں اپنے ملک میں اپنے ملک پاکستان میں جو قانون ہیں جو قانون بنائے جاتے ہیں ہر شہری کے لیے کچھ نہ کچھ قانون نافذ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ قانون بنا ہوتا ہے اس کو عمل کرنا جائے نہ صرف ہمیں ملک کی سطح پر قانون کو لاغو کرنا چاہیے بلکہ اسلامی نکتہ نظر سے جو قانون بتائے گئے ہیں ہمارے اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہمارے معاشرے میں لاغو ہوتے ہیں ہمیں اس قانون کو بھی اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں اپنے گھروں میں بھی لاغو کرنا چاہیے تم ایک بہتر شہری اور ذمہ دار شہری ہو کر اپنے ذمہ داریوں کو ادھا کریں سو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس قانون کا احترام کے بارے میں مزید آگا کروں گی اس سبق کے احترام پر ہم جان سکیں گے اپنی روزمارہ زندگی میں قانون کے اصولوں کا اپنانے کی کوشش کر سکیں گے ہم جان سکیں گے ہماری روزمارہ زندگی میں قانون کیا ہے اور ان قانون کے اصول کیا ہیں اور اس کو اپنا کر ہم کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پھر ہے قانون کے احترام کے فائدے جان سکیں گے اس کی کیا کیا فائدے ہیں ہماری زور روزمارہ زندگی میں اور ویسے بھی اس کی کیا فائدے ہیں اسلامی نکتہ نظر سے قانون کے احترام کی ضرورت اور اہمیت کیوں پیش آئی اور پھر ان کو مختلف مسالوں سے بھی واضح کریں گے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا مفہوم کیا ہے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لئے جو احکام یا اصول اور ذابطے دیے جاتے ہیں انہیں قانون کہا جاتا ہے یہ عمومن حکمران یا آلہ انتظامیہ کی طرف سے معاشرے میں امن و سکون کے لئے بنائی جاتے ہیں جن کا احترام کرنا اور ان کو ماننا ہر شہری کے لئے ضروری ہوتا ہے اسلامی قانون کو شریعت کہا جاتا ہے شریعت کے بنیادی ماخذ قرآن و سنت میں ہیں اور تمام اسلامی قوانین انہیں کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں اب بچوں اس کے مفہوم میں کیا بتایا گیا کہ انسان کو انسانوں کو زندگی گزارنے کے لئے کوئی نہ کوئی احکام اصول اور ذابطے دیے جاتے ہیں کہ وہ ان اصولوں کو ان ذابطوں کو ان احکام کو عمل میں لائیں اور اسی چیز کو قانون کہا جاتا ہے اور عمومن یہ قانون کون بناتا ہے عالی حکمران بناتے ہیں عالی انتظامیہ بناتی ہے جو معاشرے میں امن و سکون بھائی چارہ نظم و زب پیدا کرنے کے لئے بنائی جاتے ہیں اور ان کا احترام کرنا ہر اور ان ماننا ہر شہری کے لئے ضروری ہوتا ہے اور ہر شہری پہ فرض ہے کہ وہ اس قانون کا احترام کرے اور اس قانون کو اسپٹ کرے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاغو کرے اور بچوں جو اسلامی قانون کو کہا جاتا ہے شریعت میں کہا جاتا ہے شریعت کی بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہیں تمام اسلامی قانون انہیں کی روشنی میں بنائی جاتے ہیں اب ہم پڑھیں گے کہ قانون کی احترام کی اہمیت کیا ہے جس طرح قدرت کا نظام فطری قانون و نظم و زبط کے تحت چل رہا ہے اسی طرح معاشرے میں بھی انسانوں میں معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے قانون کے احترام کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ جب تک کسی قانون کو دل سے نہ مانا جائے اس پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا اب بچوں اس میں کہا گیا ہے کہ جس طرح قدرت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو فطری قوانین ہے کہ کس طرح یہ دنیا چل رہی ہے صبح کے بعد شام نے آنا ہے شام کے بعد دوبارہ صبح نے آنا ہے سورج کس طرح غروب ہوتا ہے اور آفتاب ہوتا ہے اور کس طرح ہمارے موسم آتے ہیں گرمی سردی بہار خضان اور کس طرح ہر نظام ایک نظم و زب کے تحت چل رہا ہے یہ کہہ قدرت کا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کے تحت جس کے تحت یہ ملک چل رہا ہے اسی طرح جب ہم ایک چھوٹے لیول پہ ہم مثال لیتے ہیں تو ہمارے موشری کا قانون ہے اس میں دینی اخلاقی موشریتی موشریتی قوانین بنائی جاتے ہیں اور وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کو عمل کر کے ہی ہم نظم و زبط کے تحت آگے کامیاب ہو سکتے ہیں آگے چل سکتے ہیں اور انسانوں میں موشریتی کو دل سے نہیں مانتے دل سے اسپ نہیں کرتے دل سے قبول نہیں کرتے تو اس پر ہم لوگ آسانی سے ہم اس پر آسانی سے عمل بھی نہیں کر سکتے اسی طرح اسلامی معاشرے میں قانون الہی کو سب سے زیادہ فوقت حاصل ہے اہمیت حاصل ہے تمام قوانین ایسے بنائی جاتے ہیں جو اسلامی شریعت کے مطابق ہوں اب کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں قانون ہے جو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اس کو بھی اور جب بھی قانون بنایا جاتا ہے تو تمام قوانین جب بنائی جاتے ہیں تو ایسے بنائی جاتے ہیں کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوں ٹھیک ہے بچو کہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوں اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے ترجمہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہوں اور پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزہ یعنی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو نصرِ نصہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو اب بچوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ یہاں پہ بھی رسول کی اطاعت کو لازم کران دیا ہے کیا فرمایا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم سے صاحبِ عمر ہوں پھر اگر تمہارے درمیان کسی طرح کا بھی معاملہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیڑ دو موڑ دو یہ ترجمہ ہے سورہ نسا کا اسی طرح جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حدیث شریف میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان پر اپنے امیر کی بات سننا اور اس کو ماننا فرض ہے ایک مسلمان پر اپنے امیر کی بات سننا اور اس کا ماننا فرض ہے ہوا اس کا حکم اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو تاکتا وقتیا اسے معصیت اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں پھر اس کی بات سننا اور ماننا لازم نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرنا لازم ہے اب بچوں اس حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان پر اپنے امیر کی بات سنی یعنی امیر کون ہے جو حکومت کا سربراہ ہے جو ریاست کا سربراہ ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہے جو ملک کا امیر ہے جو حکمران ہے جو اعلیٰ انتظامیہ کی سرپرستی کرتا ہے جو قانون کو ملک میں یا معاشرے میں لاغو کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے امیر ہوتا ہے اور اس کی بات سننا اس نے جو قانون نافذ کیا ہے اس پر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے پھر اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ حکم اسے پسان ہو یا نا پسان ہو اسے اس پر حکم پر عمل کرنا ضروری ہے پھر اس بات کو سننا کی جو اس نے قانون بنایا ہے جو قانون نافذ کیا ہے اسے ہمیں کسی بھی خاطر خواہ میں لائے بغیر اس پر عمل کرنا ضروری ہے اگر وہ شریعت کے مطابق اسلامی اصولوں کے مطابق اسلامی قانون کے مطابق تمام عابطے کو مکمل کرتا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے یہاں تک سمجھا گئے بچو سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ قانون ہے کیا قانون کا احترام کیوں کیا جاتا ہے قانون کے احترام کے فوائد کیا ہیں پھر اس کا ہم نے مفہوم پڑھا پھر قانون کی اہمیت اسلامی پوائنٹ آف یو سے کس طرح پڑھی کہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے کیا فضیلت ہے کیا اہمیت ہے اور قانون کے اہمیت کے بارے میں سورہ نصہ میں جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس کو پڑھا پھر ساتھ ساتھ جو حدیث مبارکہ میں ہے اس کو پڑھا کہ کیا اگر کوئی آپ کے ملک آپ کی سیاست ریاست آپ کے ملک کی سربراہی کرنے والا حکومت کرنے والا اگر آپ پر کوئی اسلامی طور طریقوں کے مطابق اسلامی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے کوئی قانون بناتا ہے تو اس قانون کو نافذ کرتا ہے تو ہر شہری ہر مسلمان ہر فرد کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے اور اس کو اپنے اوپر لاغو کریں یعنی اس پر عمل کریں ٹھیک ہے یہ ہم نے پڑھا ہے حدیث کے پوائنٹ آف یو سے بچوں بچوں ایک اور جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں اطاعت صرف نیکی میں ہے یعنی کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے یعنی کہ اطاعت صرف نیکی میں ہے اب بیان کردہ آیت اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا ہر وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور شریعت کے دائرے میں بنایا جاتا ہے وہ واجبل اطاعت ہے جیسے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ قانون جب بنایا جاتا ہے تو اگر وہ اسلامی شریعت اور اسلامی شریعت اور اسلامی قانون اسلامی اصولوں اسلامی ضوابط اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کم دائرے میں رہ کے بنایا جائے تو اس پر اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پہلی اسلامی ریاست کے بنیاد رکھی تو اس کے لئے کچھ قوانین بھی بنائے گئے مہاجرین اور انسار نے اسلامی قوانین کی مکمل پابندی کی جس سے ریاست میں باہمی اخوت کے جذبات پروان چڑھے عابض صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھایا عابض صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے عابض صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں معاشی معاشرتی دینی تمام تر معاملات میں ہمارے لئے بہترین مثالیں قائم کی ہیں وہیں پر قانون کے احترام اور عمل پر بھی بہت سے واقعات موجود ہیں سب سے واضح مثال بن مخزوم کے قبیلے کی ایک عورت کی چوری والا واقعہ ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ مرورہ تشریف لے گئے اور پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اس کے لئے کچھ قوانین بنائیں یعنی کہ جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی بچوں تب بھی ایک قانون بنایا گیا تھا اس قانون کو نافذ کیا گیا تھا تاکہ تمام مسلمان تمام بنینوں انسان اس قانون کو اپنائیں اور آگے بڑھ سکیں مہاجرین اور انسان نے اسلامی قوانین کی مکمل پابندی جسے اس لئے ریاست میں باہیمی اخوت اور جریزباد پروان چڑے جب بھی کسی ملک میں کسی ریاست میں کسی معاشرے میں ایک قانون بنائی جاتے ہیں اس کو پھر جب ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں ریاست میں ملک میں معاشرے میں کیا ہوتا ہے ؟ باہیمی اخوت پیدا ہوتی ہے جذبات پیدا ہوتے ہیں پروان پر چڑھتے ہیں اور آپس میں کیا ہوتا ہے پیاروں محبت اور بھائی چارہ بھی پروان چڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیسا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قوانین پر عمل کرنے کی تلقیم بلکہ خود بھی عمل کیا یعنی کہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود صحابہ اکرام یا دوسرے لوگوں کو تلقیم نہیں کی اس قوانین پر عمل کرنے بلکہ جو قانون بنایا جو نافذ ہوا اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رحمت علیہ العالمین ہے جہاں معاشر معاشرتی دینی تر مسائلیں قائم موجود ہیں اسی طرح ایک بنو مخزوم کی قبیلے کی عورت نے چوری کی تو اس کا واقعہ کس طرح یہاں پہ بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش پر سخت ناراضگی کا اظہار کی اور فرمایا قانون تھا اور اس قانون کی پابندی ہر کسی پر لاغو تھی تو ایک عورت نے جب چوری کی تو آس سلم نے کیا فرمایا اور کس طرح اس پر قانون قانون کی عمل درامت میں لائیا ترجمہ تم میں سے پہلے کے لوگ بھی اس لئے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کسی طاقتور سے جرم ہوتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میری اپنی پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاتوا دیتا سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات فرمائی جو تم لوگ اسے پہلے کے لوگ تھے یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اسلام کے نافذ ہونے کے بعد بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے طاقتور کو جو مجرم ہوتا تھا طاقتور جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اور جو کمزور شخص ہوتا تھا اس کو کٹیرے میں لایا جاتا تھا اسے سخت سخت سزا دی جاتی تھی اور کوئی ایک قانون نہیں تھا ایک انصاف کا نظام نہیں تھا کمزور کے لیے ایک الگ نظام تھا اور طاقتور کے لیے ایک الگ نظام تھا لیکن جیسے ہی اسلام کا نافذ ہوا نفاذ ہوا اسلام آیا اسلام نے طاقتور اور کمزور کے درمیان کوئی اختلاف فرق کیا اور اس کے درمیان ایک مخصوص قسم کا نظام پیدا کیا کہ کمزور کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک طاقتور کو سزا دی جائے گی اور طاقتور کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک کمزور کو سزا دی جائے گی دونوں کو انصاف کے کٹیرے میں لایا جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کس طرح فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہوئے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم ہے کہ اگر اس عورت کی جگہ میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کٹواتا یا کٹواتا یا کٹواتا یعنی کہ وہی قانون اس کے لئے بھی لاغو کرتا جو میں نے اس عورت کے لئے لاغو گیا اپنی پیاری بیٹی یعنی کہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھی ان کے بھی ہاتھ کٹواتا اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جو قانون نافذ کیے ان کی پابندی نہ صرف دوسرے لوگوں پر کی بلکہ اپنے اوپر بھی عمل درامت کروایا اسلامی تاریخ کا یعنی جو قانون امیر کے لئے ہے وہی غریب کے لئے ہے جو غریب کے لئے ہے وہی امیر کے لئے ہے وہی طاقتور کے لئے ہے وہی کمزور کے لئے ہے قانون کی نظر میں قانون کی سطح پر سب مسلمان یا سب جو مجرم ہیں وہ برابر ہوتے ہیں ان کو سخت سخت سزا دینی چاہیے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو تاکہ وہ دوبارہ اس قانون کی خلاورزی نہ کر سکے اسلامی تاریخ کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زردہ ایک گم ہو گئی اور ایک یہودی سے ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیقہ وقت تھے تو خود ہی حکم دے کر ذرا واپس لے سکتے تھے مگر قانون کے مطابق ایک معاملہ قاضی کی عدالت میں لے گئے گواہ طلب کرنے پر حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن اب کو اپنے غلام کو گواہی دینے کی نے پیش کیا قاضی نے قرابت داری کی وجہ سے ان دونوں کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تامل اپنے دعوے سے دستاری اختیار کر لیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا اس قانون کے اترام کی مثال نے یہودی کے دل میں اتنا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا سبحان اللہ یعنی کہ ایک جو یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک حضرت علی رضی اللہ زیادہ ایک گم ہو گئی اور یہودی کو ملی اور اس وقت کے جو آپ رضی اللہ اس وقت کے خلیفہ وقت تھے مگر قانون کے مطابق انہوں نے وہ کوئی بھی خود اس قانون پر عمل نہیں کیا بلکہ انہوں نے قاضی کیا گیا وہ قانون پیش کیا کہ جو قانون اس پر قاضی جو عمل درامت کرے گا اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ مجھے قبول ہوگا اس طرح جب فیصلہ یہودی کے حق میں آیا تو اس قانون کے احترام میں کیا ہوا کہ اس یہودی نے اور ہر اسلامی ریاست کا ایک فرض ہے کہ وہ لوگوں میں قانون کے احترام کا جذبہ پیدا کرے اس عمر کے لئے ضروری ہے کہ حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسداری کرے اور اپنے اثر و رسول کو قانون کی عزت سے بچنے کا ذریعہ نہ بنائے اسی طرح اگر دیگر لوگ کسی بھی قانون کی شکنی کے مرتقب ہوں تو انہیں سزا دی جائے تاکہ قانون کے خوف کے پیش نظر وہ کوئی بھی جرم نہ کر سکیں اب بچوں اس میں کیا بتایا گیا کہ ہر اسلامی ریاست کو پر فرض ہے کہ وہ قانون کی احترام کرے اور نہ صرف جو ہے کہ لوگوں میں جو عوام ہیں اس پر یہ قانون نافذ کرنے کے تمام اصول لاغو کیے جائیں بلکہ جو حکمران ہیں اس حکمران طبقہ ہیں اس پر بھی لازم ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے اور قانون کو لاغو کرے اپنے اوپر بھی اور خود طاقتور ہونے کے وجہ سے کسی بھی جو ہے اثر و رسول کو استعمال کرے خود کو نہ بچائے اگر کوئی اس پر بھی قانون شکنی کا مرتب ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے اور کسی بھی قانون کسی کو بھی قانون کے شکنجے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے اگر وہ جرمدار ہے تو اس کو جرم کی سزا ملنی چاہیے ٹھیک ہے تب ہی ہم قانون کو نافذ کر سکتے ہیں کہ جب قانون سب کے لئے برابر ہوگا پھر ہے بچو کسی بھی قانون پر عمل صرف دو باتوں کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے ایک جب کوئی قانون کا احترام اور عزت کرے دوسرا ہی کہ جب قانون کے خلاف ورزی پر سزا کا خوف ہو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم قانون کا احترام کر سکتے ہیں اس کو عزت و احترام دے سکتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ جب ہم قانون کی خلاف ورزی کی سزا کا میں خوف ہوگا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں اس کا سزا مل